اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا جو پریکٹیکل ہے وہ پریکٹیکل نمبر سیون ہے ویریفائی اور حملہ یوزنگ کنڈکٹر وائر تھی ہے اس میں ہم ایک وائر یوز کریں گے اور اس کے طرح ہم میریفائی کریں گے اور حملہ کو تو یہ ایکسپیرمنٹ آپ لوگ کا پیچ نمبر نائنٹین پہ ہے تو اوپن کریں پیچ نمبر نائنٹین پہ آپ لوگ آ جائے تو یہاں پہ یہ آپ لوگ کا ہے پیچ نمبر نائنٹین اور ایکسپیرمنٹ نمبر سیون ہے تو اس میں ہم یہ ویریفائی کریں گے اور حملہ کو تو جاتی ہے یعنی تو ویریفائی اور حملہ یوزنگ ای وائر ایس ایک کنڈکٹر اس میں ہم ایک کنڈکٹر وائر یوز کریں گے اور اس میں ہم اور حملہ کو کیا کریں گے ویریفائی کریں گے دی ہے تو سٹودن میں یہاں پر ایک وائر لے رہی ہوں یہاں پر میں نے ایک وائر لے دی ہے یہاں پہ ا Senin دی رہی ہوں اور ہوں سائٹ کو میں بی دی رہی ہوں کلیر اب مگر میں کہوں کہ سائٹ اے پر ہمارے پاس نمبر اپ الیکٹران ہی زیادہ ہے سائٹ بھی ہمارے پاس نمبر اپ الیکٹران کھا ہے کم ہے تو یہاں سے سائٹ اے سے ہمارے پاس جیسے کی زیادہ 4 ہوا تو زیادہ چارج یعنی پوز نیگٹو نیگٹو ہو الیکٹران زیادہ ہو تو یہ ایک دوسرے کو کیا کرتی ہے ریپیل کرتی ہے تو اسی رپلشن کی وجہ سے کچھ الیکٹران سائٹ ایسے جائے گی کس کی طرف سائٹ بی کی طرف مومنٹ سٹارٹ کرے گی تو جد یہاں سے الیکٹران سائٹ ایسے موشن کرے گی سائٹ بی کی طرف تو یہاں پہ اس الیکٹران کی موشن کی وجہ سے ہمارے پاس کیا پروڈیس ہوگی کرنڈ اور اس کرنڈ کو ہم رپرزن کرتے ہیں آئی سیمبل سے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک این ایڈر ٹرم ہے جس کو ہم پوٹینشل ڈیپرنس کہہ دی ہے کہ ایک سائٹ پہ اگر چار زیادہ ہو اور دوسرے پہ کم ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پوٹینشل ڈیپرنس اور اس کو ہم رپریزن کرتی ہیں وی سیمبل سے رپریزن کرتے ہیں تو سٹوڈن ہمارے پاس او حملہ ہمارے پاس کیا ہے اور حملہ ہمارے پاس یہی ہے کہ یہی وولٹیج جو ہمارے پاس پوٹینشل ڈیپرنس ہے جس کو ہم بھی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی اس کو یہی وولٹیج ہمارے پاس داریکلی پروپورشن ہے کس چیز کی کرنٹ کی یعنی جتنی پوٹینشل ڈیپرنس زیادہ ہوگی تو اتنی ہی کرنٹ بھی زیادہ ہوگی اب یہاں سے پروپورشنٹی ہٹانے کے لیے ہم کانسٹنٹ لگاتے ہیں جس کو ہم آر کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ریزیسٹنٹ تو وی زی کل ٹو آر آئی اب یہاں سے آر کی ویلی نکالی تو آر زی کل ٹو وی بائی آئی تو یہاں پہ ہمارے پاس اس میں اوہم لامہ ہم بھی ریپائے کریں گے بیتہل پوپ گراب یعنی اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس وولٹیج انکریس ہو رہی گی تو کرنٹ بھی انکریس ہوگی اگر وولٹیج ڈیکریس ہوگی تو کرنٹ بھی ہمارے پاس کیا ہوگی ڈیکریس ہوگی تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں گراب کے ترو پلوٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس میں تورسی مسٹیک ہوئی ہے وائے ایکسس پہ ہمارے پاس کرنٹ ہے اور ایک ایکسس پہ ہمارے پاس کیا ہے وولٹیج ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک ایکسس پہ کرنٹ لیا ہے اور ایک ایکسس پہ وولٹیج لیا ہے تو وولٹیج کی انکریس کے ساتھ ساتھ کرنگے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے انکریس ہوتی ہے تو اس گراب میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک لینئر لائن آتی ہے اب یہاں پہ ہم یہ کونسی سٹپ میں کریں گے فرس برن ہم لیں گے اس کے لئے اپریٹس اس کے بعد ہم لیں گے اس کی پروسیجر پروسیجر کے بعد ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے میئرمنٹ کے بعد ہم اس کی bonuses کریں گے اور لاس میں ہم نکال دیں گے result کے آیا ہمارے پاس اس وائر میں ریزسٹن کونسٹن ہے یا نہیں ہے یا وی اور آئی کونسی ریلیشن ہے ڈاریک ریلیشن ہے کی نہیں ہے تو یہ ہم لاسٹ ریزلٹ میں اس کی ویلیو کو چیک کریں گے اب آتی ہے اس کے سرکٹ کی طرف تو اپریٹس سرکٹ میں ہمارے پاس اس میں جو یوس ہوتی ہے تو اس میں ایک ہمارے پاس ریو سٹیٹ یوس ہوتا ہے جو ہمارے پاس کیا ہے ویریابل ریزسٹن ہے یعنی اس کے طرح ہم ریزسٹن کو انکریز یا ڈیکریز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس وولٹ میٹر یوس ہوتا ہے جس سے ہم کیا میر کرتے ہیں وولٹیج میر کرتے ہیں ایم میٹر یوس ہوتا ہے جس سے ہم میر کرتے ہیں کرنٹ کو اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں یوس ہوتی ہے ایک بیٹری ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس سوچ ہوتا ہے جس کو ہم آن یا آب کر سکتے ہیں یعنی اس سے ہم سرکٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ریزسٹن یوس ہوتا ہے جو یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ ہمارے پاس کا ہے ریزسٹنس ہے اب اس کو ہم یہاں پہ سرکٹ ڈائیگرام میں ہم شروع کر رہے ہیں تو یہاں پہ ریو سٹیٹ ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے ریو سٹیٹ کو ہم نے کنک کیا ہے کس کے ساتھ کی یعنی سوچ کے ساتھ پھر اس سوچ کو ہم نے بیٹری کے ساتھ بیٹری کو ایم میٹر کے ساتھ کنک کیا ہے پردر ہم نے یہاں پہ ایم میٹر کو ریزسٹنس کے ساتھ کنک کیا ہے اور لاس میں پیرلل میں میچے ہم نے لگایا ہے وولٹ میٹر کو تو یہ ہمارے پاس ایک سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا اس میں کرن ہمارے پاس کیا کری گی فلو کری گی اب یہاں پہ اگر ہم دیکی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سرکٹ ہے یہاں پہ سوچ ہمارے پاس آب ہے تو اس میں کوئی کرنٹ نہیں ہے مطلب یہ ہے اب جب ہم اس سوچ کو آن کریں تو اس میں کرنٹ لوگ کرنا سٹارٹ کرے گا تو ریو سٹیٹ کے جس نوپ پی ہمارے پاس کرنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہاں پہ ایم 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 ا آپ کو دیا ہے وولٹس میں یعنی اس کو ہم وولٹس میں محیر کرتے ہیں جو ہمارے پاس آئی ہے فائب وولٹس نیکس ون ہمارے پاس جو ہے ایم میٹر کی ہم ریڈنگ لیتے ہیں جو ہمارے پاس جو ہے ایم پیئر میں محیر کرتے ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایم میٹر میں کھرنٹ کی جو ویلیو آئی ہے وہ زیرو پوائنٹ فور ٹو آئی ہے تو یہ ہمارے پاس ایم میٹر کی ہو گئی ہے وہ والٹیج کی ہو گئی ہے اب اور حملہ میں ہمارے پاس R is equal to V by I جب اس میں ہم پوٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس 11.90 آتی ہے اب نیکس ون ہم کیا کریں گے ریسٹیٹ کی نوب کو تھوڑا سا آگے کر لیں گی یعنی اس کی پوزیشن کو چینج کر لیں گی یہاں پہ کرنٹ کو دیکھیں گے تو جو اور والٹیج کو دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ویلیو آئی ہے اس کو ہم نوٹ کر لیں گے اور ٹیبل میں لے کر لیں گے تو والٹیج جو ہے وہ ہمارے پاس پور والٹ ہے کرنٹ ہمارے پاس 0.3 ایمپیئر آئی ہے اب اگین اس کو پور مولی میں ڈال دی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ریسٹن کی ویلیو آئی ہے 12.12 آئی ہے اب پردر آپ کیا کریں ریسٹیٹ کی نوب کو تھوڑا سا اور بھی آگے کر لی اس کی پوزیشن کو اور بھی چینج کر لی یہاں پہ ہم نے چینج کر لی تو فردر یہاں پہ ہمارے پاس کرنٹ بھی چینج ہو جاتی ہے اور والٹیج بھی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کرنٹ اور والٹیج ہے اس کی ویلیو کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ لگتے ہیں تو والٹ ہم والٹیج ہے ہمارے پاس جو آئی تھی وہ 3 والٹ کرنٹ 0.25 اب یہاں پہ پور مولی میں ڈال دی تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئی ہے 12 آئی ہے نیکس ون اور بھی کیا کریں اس ریسٹیٹ کی نوب کو تھوڑا سا اور بھی آگے کر لیں تو فردر ہمارے پاس کرنٹ جو ہے وہ 0.08 ایمپیر آئی ہے والٹیج ہمارے پاس جو آئی ہے ون والٹ آئی ہے تو اس ویلیو کو پردر کیا کریں گراب میں سوری اس ملکلے ٹیبل میں تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں شو ہو رہا ہے کہ جتنی ہم والٹیج کو ڈیکریس کرتے تو کرنٹ بھی ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ریسٹیٹ کو تھوڑا سا نوب کو اور بھی گمات آگے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کرنٹ بھی اپنی ساتھ نوٹ کر رہے والٹیج کی ویلیو بھی اپنی نوٹ کر لیں تو فردر اس کو کیا کر رہے ٹیبل میں لکھ لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آئی ہے وہ 0.12 وولٹ آئی ہے کرنٹ ہمارے پاس 0.01 ہے اور ریزسٹن کی ویلیو 12 ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ گراب ہمیں شو کرتے ہیں کہ جتنی ہم والٹیج کو ڈیکریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کرنٹ بھی کیا ہے اور یہ ڈیکریس ہو رہی ہے لیکن آر کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے آر موسٹ بھی کانسٹن ہے یعنی ٹویل پوائن نائنٹی ٹویل پوائن فیل پوائن فیل پوائن فائی فیل پ آ رہا ہے تو اور حملہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وولٹیج کو انکریز یا ڈیکریس کرنے سے کرنٹ بھی انکریز یا ڈیکریس ہوتی ہے لیکن ریزسٹن ہمارے پاس کیا ہوگی کانسٹن ہوگی تو یہاں پہ ہمیں پروپ ہو رہا ہے کہ ریزسٹن ہمارے پاس کیا آ رہی ہے آر موسٹ بھی کانسٹن آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ وولٹیج ڈیکریس ہونے کے ساتھ کرنٹ بھی ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے ڈیکریس ہو رہی ہے اب نیکس ہم کیا کریں گے گراب پلوٹ کریں گے وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان تو یہاں پہ ایکس ایکسس میں ہمارے پاس وولٹیج ہے اس کی ویلیو کو ہم وولٹ میں میئر کرتے ہیں اور وائے ایکسس میں ہمارے پاس کیا ہے کرنٹ ہے اس کی ویلیو کو ہم ایمپیئر میں میئر کرتے ہیں یہاں پہ وون سکوئر جو ہے وہ ہمارے پاس وولٹ کی 0.25 وولٹ کے برابر ہے اور کرنٹ کی ویلیو جو ہے وہ وائے ایکسس میں وہ ہمارے پاس 0.025 وولٹ کے برابر ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سٹیٹ لائن آرہا سٹیٹ لائن آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم وولٹیج کو انکریز کرتے ہیں تو ساتھ میں کرن بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے اور یہ ایک سٹریٹ لائن آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ وولٹیج کی انکریزمنٹ کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کرن بھی انکریز ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ویریفائی کرتی ہے کس چیز کو اور حملہ کو تو اور حملہ ہمارے پاس ویریفائی ہو گیا ہے کہ ریزسٹن کانسٹن ہوگی وولٹیج کی انکریز یا ڈکریس ہونے کے ساتھ کرن بھی انکریس یا ڈکریس ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایکسپریمنٹ نمبر سیون فر فارم ہو گیا